موجود ہوں پیر شلوار شاہ بابا کے پاس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیک گراؤن میں تمام شلواریں قبر کے اوپر درخت میں لکی ہوئی ہیں اس مزار کا نام اس وجہ سے پیر شلوار شاہ ہے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی اگر منت مانگنے آتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی شلوار اتارتا ہے آپ نے کوئی بھی منت مانگنی ہے تو آپ نے اپنی شلوار اتارنی ہے اور ساتھ نے دوسری شلوار لانا بھی منع اور آپ کو میں اندر کے مناظر دکھاؤں تو اندر ہمارے آنے سے پہلے کسی نے آگ بھی لگائی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سی شلواروں کو آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے لو اب یہی سننا باقی تھا اور یہی دیکھنا باقی تھا باباؤں نے نہ لوگوں کے مال کو چھوڑا نہ عزتوں کو چھوڑا نہ بچوں کو بخشا نہ عورتوں کو بخشا اب رہی سہی لوگوں کی شلوار اتار رہے ہیں یہ ویڈیو پاکستان کا ہے اندھ وشواس اور جہالت وہم پرستی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرے عامال سے ہے تیرا پریشا ہونا ورنہ مشکل نہیں ہے مشکلِ آسا ہونا پورے عالم پر ہو حکومت تیری اے مسلم جو تو سمجھ جائے تیرا مسلمہ ہونا پاکستان میں ایک بابا ہے اور نام دیکھیں کتنا تڑکتا پڑکتا ہے بابا شلوار شاہ سرکار یہ بابا جو زندگی بھر اپنی غریبی اور مفلیسی کی وجہ سے بینہ شلوار کے رہا اس کو پورے کپڑے زندگی بھر نصیب نہیں ہوئے اس نے کیا دماغ لگایا اس نے سوچا کہ میں زندگی بھر بینہ شلوار کے رہا کسی نے مجھے شلوار نہیں دی اب میں کسی کو بھی شلوار پہننے نہیں دوں گا پھر اس نے یہ افوا پھیلائی کیا افوا پھیلائی اور لوگوں نے کمال ہے اس کو مانا بھی کیا افوا تھی کہ جس کی کوئی خواہش ہو جس کی کوئی من و کامنا ہو کوئی مراد ہو وہ پوری ہو سکتی ہے اگر وہ ہمارے دربار میں آ کر شلوار اتار کر اس درخت پر لٹکا دے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ایسا نہیں کہ صرف مرد مرد ہو یا عورت اور ہاں ایک کڑی شرط بھی ہے کہ آپ الڈرنیٹ شلوار نہیں لاسکتے یعنی آپ کو وہاں سے یعنی دربار سے بینہ شلوار کے ہی اپنے گھر واپس جانا ہے یعنی ادننگا ہی آپ کو واپس جانا ہے تو ہی آپ کی من و کامنا مراد اور خواہش پوری ہو سکتی ہے حد کتنی مزحقہ خیز باتیں ہیں کتنی ہسی کی باتیں ہیں ساتھ میں افسوس بھی ہوتا ہے اور کمال یہ ہے کہ لوگ وہ کرتے بھی ہیں وہاں دربار میں وہ جو دربار آپ کو نظر آرہا ہے وہ دربار ہے شلوار شاہ بابا سرکار کی وہ دربار ہے اتنی شلواریں لوگ اتارتے ہیں کہ روزانہ شلواریں جلانی پڑتی ہیں حد ہے جہالت کی حد ہے اندوشواس کی اور وہم پرستی کی انسان جب ایمان سے ہٹ کر شیطان کی سنتا ہے تو شیطان ایمان سے بھی خالی کر دیتا ہے دماغ سے بھی خالی کر دیتا ہے اور کپڑوں سے بھی ننگا کر دیتا ہے ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے باباؤں کی کمی نہیں ہے اور نہ ان کو ماننے والے جاہل عوام کی کمی ہے عجیب عجیب قسم کے بابا الگ الگ ویرائیٹی کے بابا ہر ڈیزائن ہر کلر کے بابا آج مارکٹ میں اویلیبل ہے دکانیں سجی ہوئی ہیں اور گراہکوں کی کمی بھی نہیں ہے ہر بابا کے پاس قسم قسم کی ٹرک ہاتھ کی صفائی مائن گیم وہ لوگ کھیلتے ہیں اور لوگوں کے ایموشن اور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں جہاں اور وہاں پر لوگوں کی لائنے کے لائنے لگی ہوئی ہیں لوگ تالیہ بجاتے ہیں اور بابا کی جہ جہ کار کرتے ہیں بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے ابھی نیتا اور بڑے بڑے تاجیر بزنسمن لوگ ان باباوں کے سامنے نگمستق ہے جہاں اندوشواز اور وہم پرستی کو بڑاوہ ملتا ہے اللہ کا دین ان سب جہالتوں سے بلکل بری ہے اور کمال کی بات یہ ہے یہ کام وہ قوم کر رہی ہے جس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے صرف اور صرف ہمیں توحید سکھائی ایک اللہ کے آگے جھکنا سکھایا شرک کی بڑی بڑی وعیدے اور سزائے بتائی اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ چاہے گا تو ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا یہ تو کھلا ہوا شرک ہے کھلی ہوئی جہالت ہے کھلا ہوا اندوشواز ہے کھلی ہوئی وہم پرستی ہے خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر یہ وہ در ہے جہاں زلت نہیں ہے سوال کے بعد دنیا والوں سے مانگیں گے تو زندگی بر احسان جتاتے رہیں گے لیکن اللہ سے مانگیں گے تو اللہ سب کچھ دے گا اور کبھی احسان نہیں جتلائے گا اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگو اور دل کھول کے مانگو اور زد سے مانگو جیسے ایک معصوم بچہ اپنی ماں کی خوشامت کرتا ہے اللہ ضرور دے گا ہر مراد پوری کرے گا ہر من و کامنا پوری کرے گا ہر جائز خواہش تمہاری پوری کرے گا ارے اللہ کو منانا کوئی مشکل کام ہے بلکل بھی نہیں اللہ کو منانا بہت آسان ہے کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور ایک آنسو اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو ان باباؤں کے چکر میں مت پڑو آج تک ان باباؤں سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا ہاں صرف ایک انسان کا بھلا ہوا ہے وہ ہے خود بابا کا بس انہی کا بھلا ہوتا ہے انہی کی کوٹھیا بن جاتی ہے چمچماتی کاریں ان کے پاس آ جاتی ہیں باقی ان باباؤں کے چکر میں لوگ ایمان سے گئے مال سے گئے عزتوں سے گئے جان سے گئے اب کپڑوں سے بھی جا رہے ہیں ایمان و آخرت سے تو گئے ہی گئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ان جیسے باباؤں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لئے اللہ سے مانگو اللہ ہی دینے والا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لئے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لئے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ